السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ جو ریزائن شیئر کروں گی اس کے لئے یہ بٹن چاہیے دیں اس طرح سے اور یہ لیس ہے اور اس کے ساتھ میں یہ کٹ وڑک بناوں گی اوپن شلٹ کا وہ میں آپ کو بنانا بتاتی ہوں پہلے میں آپ کے ساتھ اس کی کٹنگ شیئر کر لوں کٹنگ کا طریقہ بلکل سیمپل ہے جس طرح سے ہم کرتے ہیں صرف میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو فرنٹ سائیڈ یہ ہے اور جو فرنٹ سائیڈ ہے اس کا یہ تھوڑا سا تقریباً ایک انچ کپڑا جو ہے میں نے بڑھا کے اس طرف سے رکھ لیا ہے تاکہ ہم جو اسے اوپر کٹ وڑک بنائیں گے جو ہم کٹ وڑک بنائیں گے اس میں جو یہ ہمارا کپڑا ہے گا سلائی میں وہ صرف میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ اگر ہم برابر ہی اس کی کٹنگ کر دیں گے بیک سائٹ کی تو یہ پھر ہمارے سلائی میں جو کپڑا آئے گا اس کے لئے مسئلہ ہو جائے گا اس لئے یہ فائنل جو کٹنگ ہے یہ میرا نشان ہے یہ جتنا ہمارے پاس محاف ہے ہم اس طرح سے اس کی کٹنگ کریں گے اور یہ کپڑا ہم ایک انچ زیادہ بڑھا کے میں نے فرنٹ سائیڈ کیا رہا کے جس پر میں نے ڈیزائن بنانا ہے یہ ہمارا سلائی کا فائنل نشان ہے یہ والا اور اس کے بعد میں کٹنگ اور سلائی کا مارشا رہا کے اس طرح سے اور اب یہ ہمارا جو فرنٹ کا پیس ہے یہ بیک سائیڈ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ ہمارے پاس فرنٹ کا پیس ہے ہم اس کو دامن تک اس کی کٹنگ کر دیں گے سینٹر سے اس کا جو گلائے وہ ہم بات میں بنائیں گے پہلے ان دونوں اسوں بھی ہم بیزائن بنائیں گے وہ میں آپ کو بنانا بتاتی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے دونوں اس کے جو کٹ وہ بنا لی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے رونڈ شیف میں بنائیں اور ان کی جو لمبائی ہے تقریباً دو انچ سوری چڑھائی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور یہ ایک انچ پر اس کی رونڈ شیف ہے اس کے بعد جتنی ہماری لیندھ ہوگی کمیز کی ٹوٹل اتنا ہی ہم اس کا پیس لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم اس کو کپرے کے ساتھ تیچ کر لیں گے یہ میرے باس کمیز کے پیس کے ایک کپڑا بچا ہوا ہے اس طرح سے اس کو لگانے کا سیم وہی طریقہ ہوگا جس طرح سے ہم شرٹ پہ گلہ لگاتے ہیں اس کو چپکانے کے بعد تقریباً ایک اینچ پر ہمارے زیادہ اس کی آپ کے اپٹنگ کا آ رہی ہے اور اس سے سے پہلے ہی سے ہم سلائل لگا لیں گے اور اس کو کمیز کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ سلائل لگا ہے کہ دونوں ساتھ کو اب ہم اس کو کمیز کے اوپر اٹیچ کریں گے کمیز کی میں نے یہ سیدھی سائیڈ رکھ لیا ہے اور یہ جو میں نے ڈیزائل بنایا ہے اس کی اٹھی سائز اس کو ہم اس طرح سے پین اپ کر لیں گے ایک ہی سیگو میں نے پین اپ کر لیا اب اس کے بعد یہ دوسری سائیڈ کو بھی ہم پین اپ کریں گے پین اپ کرنے ہیں سے پہلے ایک چیز کا حیال رکھئے گا یہ دیکھیں یہ سیم ہونا چاہیے ہمارا کاٹنا اس طرح سے تو پھر یہ ہمارا ڈیزائن بلکل برابر آئے گا اس لائل کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے پھر یہ ڈیزائن ہمارے جو کاٹ ہیں یہ برابر آئیں گے ڈیزائن 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 ڈیزاز اس کو سلائے لگا لیا سلائے لگانے کے بعد اس کو سیدھا کار لیں گے نارمل طریقے سے میں نے گلہ کار لیا تھا ہون شیب میں اس کو میں نے دو ایسو میں کار لیا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے ساتھ لگا دیں گے جہاں پہ ہمارا گلہ بیٹھے گا اس طرح سے میں نے اس طرح سے میں نے اس کے سپے گلہ لگا لیا دیکھیں گے کتنا یہ اوپر کا بچا ہے ہمارا کپڑا یہ تقریبا ساڑھے چھے انچ پہ ہے ادھر بھی ہم اس طرح سے سارے چھے انچ پہ ایک نیشان لگا لیں گے اور دوسری سائیڈ جو ہے اس طرح سے اور نارمل طریقے سے ہم اس کے اوپر ایک کپڑا نیشان لگا لیں گے اس سائیڈ سے بڑھا کے اتنا اسی سیبل لگا لیں گے اور اسی طرح اتنا کپڑا پڑھا کے ہم جو ہم نے اندر کی طرح فول کرنا اسی سیبل لگا لیں این میں کپڑا سیٹ کر لیں گے ساڑا 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 س موسیقی موسیقی اس طرح اسکندر کے سائٹ پہ فول کر کے موسیقی 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 کچھ اس طرح سے یہ ہمرا گلہ تیار ہو جائے گا اور یہ جو اس کا ایکسرا پیس ہے وہ اتار کے ہم اس طرح سے ہاتھ سے ترپائی کر لیں گے اس طرح سے یہ گلہ تیار ہو گیا میرا اس کے بعد ہم لگائیں گے اس کے نیچے یہ کپڑا اس ڈیزائن کو جوڑنے کے لیے یہ کپڑا میں نے نیچے لگانا ہے تو جو نیچے ہمارے اوپن آئے گی اس کے لیے میں نشان لگا لیتی ہوں تقریبا یہاں تاکہ ہم یہ کپڑا لگا لیں گے نو انش بان رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور نو انش اس سائد سے ہم نشان لگا لیں گے اس طرح سے اور اس ڈیزائن کو ایسے برابر رہکے اس کے نیچے کپڑا لگا لیں گے اس کو آپ نیچے کی طرح فولڈ کر لیں میں اس کو اس طرح سے لگاؤں گے اس طرح فولڈ کریں گے اس کو اندر والی سائیڈ پر اور یہاں سے رکھیں اس طرح سے میں دیکھیں اس طرح سے اور جتنا یہ یہاں تاکہ ہمیں لگانا ہے وہ کپڑا بھی کار لیں گے میں اس کو اسی طرح سے اندر کی طرف فولڈ کر کے لگا لوں گے اور اس کے بعد جیئے والا پیس ہم اس کے اوپر لکھیں گے اس طرح سے اور یہ اند تک میں سلائی لگا لوں گے سلائی ہم ادھر لگائیں گے یہاں پر یہ کپڑا ہم اس طرح اس کے نیچے سیٹ کر کے دوروں سائیڈوں پر سلائی لگا کے یہ کپڑا اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اس کے بعد میں آپ کو اس کی فائنگی اپتی فائنگی ایسے اس کے نیچے کپڑا لگا کے میں نے اس کے اوپر بٹن لگا دی ہیں اور سمپل گول گلا میں نے بنایا ہے یہ لیس جو میں نے لگا رہی ہے اس کے ساتھ یہ ہی سیم کلر لگایا ہے اس کو لگانے سے اس کی بڑی زبدرست لکا رہی ہے دیکھیں اور یہ لیس جو ہے یہ میں نے اس کے تین سٹیپ لگا دی ہیں بازو پر بازو بھی تھوڑے سے ڈیزائننگ ہو گئی ہے ان کی بھی اور ہلکا پھلکا سا ڈیزائن بان گیا ہمارا تھوڑے سے ٹائم میں سے سمپل سا صورت آئی ہے ہمارے پاس مسوری لون کا تھوڑی سی ہم نے اس کو ریزائننگ کیا ہے تھوڑی سی محنت کیا ہے محنت کرنے کے بعد دیکھیں اس کا کتنا اچھا ریزلٹ آیا ہے دیکھنے میں بڑا زبرست لگ رہا ہے اس کے ساتھ میں نے اس کا ٹروزر بنایا ہے اس کو بھی میں نے کچھ اس طریقے سے تیار کیا ہے نہ تو اس پہ ہم نے کوئی لیس لگائی ہے کوئی پرل وغیرہ بٹن نہیں لگائی ہم نے ملکل سمپل طریقے سے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی ویڈیو میرے چینل پر میں نے اپلوڈ کر دی ہے یہ ایڈوڑٹا ہے اس کا فی پی سوٹ آئی ہے ہمارے پاس اس کو ہم نے کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے یہ دیکھیں یہ بزار سے نارمل سی ہم نے یہ کروائی ہے ہلکی پھلکی سی اس کو یہ پیکو جس کے ساتھ اس کی مزبتہ سوٹ آ رہی ہے دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے ہمارے سوٹ کی یہ فائنل لک ہے اگر آپ کو ہمارا آئی ڈیا پسند آئے پلیس ڈائیڈ کریں شیئر کریں اللہ